یہ حسی تو مجھے اس نعرہ کا سوچ کر آرہی بیچاری پھر سے بوریہ بستر اٹھا کر نہ واپس اپنے کمرے میں آگئی مجھے تو نا ماریا کے ہوش میں آنے کی بہت ہی خوشی خوشی کی بات تو ہے لیکن آپ کو حسی کیوں آرہی ہے یہ حسی تو مجھے اس نعرہ کا سوچ کر آرہی بیچاری پھر سے بوریہ بستر اٹھا کر نہ واپس اپنے کمرے میں آگئی تو دکھر کوف کرو یہ ہاتھ آشتہ کیا ہو گیا تو کوئی عذیت میں ہے تکلیف میں اور تم اس کا وضعہ اڑا دی ہو میں تو بس ایسے ہی بات کر رہی ہوں ویسے نکاح کے بعد بڑی تراتی پھرتی تھی میرے سامنے وہ کیا ہو گیا بس کرنے ایسی میں نوٹ کر رہی تمہیں آج کل ماں سے زیادہ باقی گھر والوں کی فکر ہونے لگی ایک اور فضول بات سوچنے شنو کر دی تمہیں کیوں ایسا کر رہی ہو ہم سب ایک فیملی ہیں اس گھر میں ایک شادی ہے اور ماریہ چاچی کو ہوش بھی آگیا ہے ساری خوشی کی بات ہے اور ان خوشیوں میں شامل ہونا آپ کا بھی فرض بنتا ہے اللہ ذرا سی خوش کیا ہوگی آپ لوگ تو ناراض ہونا شروع ہوگا ناراض نہیں ہو رہے امی لیکن آپ کو ماریہ چاچی کی ہوش پہ آنے کی خوشی کم ہے اور آرہ کی عظیم چاچو سے دوری کی خوشی زیادہ ہے دیکھو تم تم سے فتنہ کرو کہ شادی تک خاموش کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا جس پر فرصاد ہوگا مجھے نا شادی سے کچھ لینا دینا نہیں تو بس اپنے بیٹے کی شادی کے بارے میں سوچ رہی اور اس کے لیے میں نے لڑکی بھی ڈھوڑ لی ہاں دیکھئے محبت سترنگی پیر سے جمعہ رات ساتھ بجے صرف خریم انٹرٹینمنٹ پر